موسیقی اسلام علیکم ویورز جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیرافت سے ہوں گے اچھے یہ گاؤں کا دھیات کا ایک منظر ہے دھوند آج ابھی سے ہی دھوند پڑھنا شروع ہو گئی ہے اور سردی کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں گرین ری بہت ہی زبردست منظر جو دیکھنے کو ملتا ہے یہ جی دھوند پڑھ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں کا ماحول دھیات میں ایسا منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ جی ہماری بھینسوں کی ڈیری ہے یہ ڈیری فام ہے اور یہ بندوبست کیا ہوا ہے سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کا یہ بندوبست کیا ہوا ہے سردی اندر نہ آجائے جی تو یہ ہم نے جانوروں کی ڈیری کو چاروں طرف سے کور کیا ہوا ہے بلکل تاکہ ہوا وغیر اندر نہ جائے اور سردیاں آج کل تھنڈ بہت زیادہ ہے اس طرح جانور پھر سردی سے بچے رہتے ہیں یہ میں آپ کو دوسری سائیڈ سے بھی دکھاتا ہوں ارسلان اور علی یہاں پہ جناب مستیاں کر رہے ہیں یہ جی ہمارا جو ہے ڈیری فام ہے اور یہ سردی سے بچنے کے لیے ان کا بندوبست کیا ہوا ہے تاکہ جانوروں کو سردی نہ لگے یہ چاروں طرف سے اس کو بلکل کور کیا ہوا ہے ہوا وغیرہ بلکل بھی اندر نہیں جاتی اس طرح چلیں جی میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں جانور وغیر اندر باندھے ہوں میں یہ جی جانور اندر سارے جانور جو ہے اندر باندھے ہوں ہیں اور اندر بلکل بھی سردی کا پتہ نہیں ہے تمپریچر نارمل ہے کیونکہ جانور کافی زیادہ ہیں جانور جہاں پر بندے ہوتے ہیں اور وہ سارا ایریا جو ہے اس کو چاروں طرف سے کور کیا ہوا ہے ہوا جو تھنڈی ہے اس کی کراسنگ کے لیے جگہ نہیں ہے تو اندر گرمائش ہے تمپریچر ٹھیک ہے اندر کا سردی نہیں لگ رہی جانوروں کو بلکل بھی اور یہ مزے سے چارہ کھا رہے ہیں سفائی کر رہے ہو کی کی کم ہو گیا کی رہ گیا ہے مکہ مجھے رہ گیا ہے پچھے پانے بھی مجھے جو آگ پچھے باغے سکھا لیا سکھا کھلا رہے ہیں سکھا ایتھے کھلا رہو گے مجھے تھلے کھلا رہے ہیں مجھے تھلے کھلا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جی لاتو صاحب ہیں اچھا جی لاتو کا ہم نے انٹریبیو لیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جناب یہ ابھی یہاں پہ جھاڑو لگا رہے ہیں جو گیلہ ہے اس کو سارے کو صاف کر کے اس کے بعد یہاں پہ سکھا ہم نے کھلار دینا ان کے نیچے تاکہ رات کو جو ہے سردی نہ لگے جانور جب نیچے فرش پہ بیٹھیں گے تو وہ ان کو بلکل بھی جو ہے فرش تھنڈا نہ لگے اور وہ بلکل ٹھیک رہیں گے سردی سے بچے رہیں گے اور یہ جی سارے جانور تھے ہماری چھوٹی سی ڈیری اس کے بعد خرگوش دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ جی خرگوش رکھے ہوں ہیں بہت ہی زبردست پیارے پیارے ریبٹس ہیں وائٹ کلر کے ریبٹس ہیں یہ اور ان کی ریڈ آئیز ہیں بہت ہی پیاری آنکھیں ہیں ان کی یہ دیکھیں جی میں آپ کو زوم کر کے قریب سے دکھاتا ہوں ان کی آنکھیں آپ کو کلیرلی نظر آئیں گی بلکل یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ ان کی آنکھیں دیکھیں جی یہ وائٹ پورا پیور وائٹ ہے کہیں سے بھی کوئی اور کلر نہیں ہے آنکھیں اس کی چیک کریں کتنی ریڈ ہیش آئیز ہیں بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں بلکل ریڈ آئیز ہیں اچھا یہ نا ڈرتے بہت زیادہ ہیں یہ ریبٹس ڈر جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ڈر گئے بھاگ گئے تو یہ ریبٹس تھے ہمارے یہ جی بچوں کو دیکھیں بچے مرگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سب کے سب لیکن مرگی انہیں مرگی کا بچہ ہے اور وہ ہاتھ نہیں آرہا بڑی دیر سے یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو پنجھرے میں بند کرنا انہوں نے اس طرح اگر یہ رات کو باہر رہ جائے تو پھر کوئی کتہ بلہ یا اس طرح کی چیزیں ان کو کھا جاتے ہیں رات کو تو یہ مرگی کا بچہ دیکھتے ہیں یہ پکڑ پائیں گے یا نہیں یہ فائنلی پکڑ لی ہے اس ماں یہ اس نے اسلام نے پکڑ لیا مرگی کا بچہ اور یہ خوش ہو گئے ہیں سارے بچے کے ہمیں مرگی کو پکڑ لیا ہے یہ جی مور ہیں ہمارے موروں کا پنجھ رہی ہے یہ مور بیٹھے ہوئے اندر آپ کو دکھاتے ہیں دروازہ کھول کے اور ان کو دانا پانی بھی رکھنا ہے یہ جی ایک مور نہیں اور یہ دو مور ہیں یہ مور کو بڑے بڑے پنک نکلے ہوئے ہیں یہ کی اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ بیٹھا ہے اور دانا ان کا بلکل ختم ہو گیا ہے ابھی دانا رکھیں گے پانی بھی ختم ہے پانی رکھیں گے یہ ان کے پنک گرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا پیارا سا پنک ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ پاگ نے مور کے پنک کتنے ہی خوبصورت بنائے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں در ہے مور تو ان کو ابھی فی الحال ڈسٹرب نہیں کرتے ہم لوگ پانی اور دانا رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک پنک یہاں بھی پڑا ہے یہ پڑا ہوا ہے یہ ایک یہ بھی پڑا ہے جی اس سائیڈ پہ دانے تو پڑے ہوئے ہیں فی الحال تھوڑے بہت یہاں پہ لیکن پانی بلکل ختم ہے پانی دھوکش میں ہم پانی رکھیں گے تو موروں کے لئے بلکل تازہ پیش پانی رکھنا ہے ہم لوگوں نے لیکن اس سے پہلے یہ برطن ہے پانی والا اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں تاکہ کوئی اس میں گندگی وغیرہ نہ رہے اور اس طرح جراسی ہم ہوتے ہیں وہ ان سے پھر کوئی بھی پرندہ ہے یا کوئی جانور ہے ان کے بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو صفائی جو ہے وہ ضروری ہے بہت زیادہ ہے اس کو بلکل لکسے سے ہم نے دھو دیا ہے کلین کر لیا ہے بلکل ساف ستھرا پانی ابھی اس میں ہم تازہ پانی موروں کے لئے رکھ دیں گے یہ پانی ہے اور یہ جی بلکل فریش پانی آگیا ہے موروں کے لئے یہ دیکھیں جی ہیپی ہو گیا ہے مور یہ پانک دیکھیں میں زوم کر کے قریب سے دکھاتا ہوں وہ اڑ گیا یہ پانی لے گیا ہوں پانی پینے کے لئے آگیا ہے مور یہ لے جی ابھی مور ڈر رہے تھے ابھی ہم باہر سے ویڈیو بنائیں گے جی تو آپ کے سامنے ہی ہم نے موروں کو دانہ رکھا ہے پانی رکھا ہے دانہ پانی کھا پی کے اب یہ مستی میں ہیں اور آواز نکال رہے ہیں اپنی مور کی آواز بڑی دور تک ہے جو ہے وہ سنائی دیتی ہے یہ ان کی آواز تھی میں نے آپ کو سنا دی جی تو یہ وائٹ چکور ہے پاکستان کا قومی پرندہ وائٹ چکور بڑے پیارے ہوتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو چکور دکھا دی ہے مور دکھا دی ہیں یہ مرگیاں ہیں جی مرگیاں بھی آپ کے سامنے ہی ہیں پھیر رہی ہیں اور انڈے دیتی ہیں یہ سردیوں میں بچے انجوائے کرتے ہیں ان کے انڈے کھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹس میں لازمی بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹس کریں آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لازمی کومنٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا یہ ہمارا چھوٹا سا ہم نے فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے جہاں پہ بہت سارے ہزاروں پرندے آکے شام کو بیٹھتے ہیں ان کی جو ہے چہ چہار میں آپ کو سناتا ہوں پرندے جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کی آواز اتنی ہی کمال کی ہوتی ہے دل کو بھا جانے والی شام کے ٹائم اور صبح کے ٹائم مارننگ میں بہت ہی پیاری آواز آتی ہے یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں آج کی ویڈیو کا انڈ یہی پہ ہوتا ہے ہمارا ساتھ یہی تک تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا پیارا سے ایک کومنٹ کر دیں اور آپ کا سپیشل تھینکس آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھی آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تینکیو سو مچ تینکیو سو ملتے ہیں